استانی بحریہ کی ناہلی کے حوالے سے جنگی جہاز کو آگ لگ گئی اس حادثے میں ایک سیلر لاپتہ بھی ہو گیا ہے ملٹی رول فریگٹ آئی این ایس برہم بطار اس وقت آگ لگی جب وہ ممبئی کے بحری ڈاکیارڈ میں مرمت کے لیے لنگر انداز ہوا تھا بھارتی بحریہ حکام نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ لاپتہ جونئر سیلر کو ریسکیو ٹی میں تلاش کر رہی ہیں جہاز کے عملے نے نیویل ڈاکیارڈ ممبئی اور بندرگاہوں میں موجود دیگر بحری جہازوں کے فائر فائٹرز کی مدد سیاگ پر قابو پا لیا نمائندہ خصوصی سلمان عوان سے مزید جانیں گے سلمان یقیناً ایک بڑا نقصان ہے بھارتی بحریہ کے لیے کس طرح یہ واقعہ پیش آیا کیا ناہلی دیکھی گئی اس بار ان کی جو بالکل یہ انڈین نیوی کے لیے ایک طرح سے جساں سے کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا تو اس بار تو غرور کا سر جو ہے وہ پہلے جلا ہے اور اس کے بعد پھر ڈوب کیا ہے انڈین نیوی کا یہ جہاز آئینس برام پتر ایک انڈیجنس جہاز تھا اسے بھارتی نیوی نے خود تیار کیا تھا اپنے جو ڈیفنس پرپسز ہیں اس کے لیے لیکن اب یہ برام پتر جو ہے وہ بہیرہ ایرب کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا غرور بن کے ڈوب چکا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ونس اگین وہی ہے جسے ہم غفلت کہتے ہیں جو ہو رہی ہوتی ہے تو ممبئی نیویڈ ڈاک یارڈ جو ہے اس کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہاں پر یہ تیسرا انڈین نیوی کا جہاز آپ کہہ سکتے ہیں شپ ہے جو کہ اس قسم کے ہاتھے کا شکار ہوا ہے اس سے پہلے ایک فریگیٹ اور ایک انڈین نیوی کی ریشن سافتہ کلو کلاس سپمرین جو ہے وہ اس ہاتھے کا شکار ہوئی ہے اس طرح کے ہاتھے کا شکار ہو چکی اور اگر ہم اس پاس سے کی بات کریں تو یہ بات سامزے آئی ہے کہ یہ جہاز اپنی روٹین کی مرمت کے لیے منٹینس کے لیے ممبئی نیویڈ ڈاک یارڈ میں لائے گیا تھا جہاں پر یہ جہاز جو ہے وہ موجود تھا اور اس کی مرمت کی جاری تھی لیکن اس دوران جہاز کے اندر پہلے تو آگ لگی اور آگ بجھانے کے دوران جو ہے وہ انتہائی غفلت اور بے تیارتی کا مظاہرہ کیا گیا جس کے وجہ سے جہاز نے پورٹ سائٹ کی جانب تلٹ کرنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر وہ جیسے ہم ٹیکنکل زبان میں کہتے ہیں کہ کیپسائز ہو گیا اُلٹ گیا اور اس کے بعد پھر بہت برے طریقے سے انڈیان نیوی کو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک جہاز کھڑے کھڑے جو ہے وہ ڈوب گیا اور سب کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا اور یہ لوگ اس کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکے جو فائر پارٹنگ کا عمل ہے اس کے دوران گفلت کا بہتیارتی کا مظاہرہ کیا گیا اور اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ جہاز جن سپورٹ پر کھڑا ہے جن جگہ پر کھڑا ہے وہاں پر جب اس میں ایک سائٹ پر پانی زیادہ بھرے گا تو اس دوران جہاز کا بیلنس جو ہے وہ سمپل سی بات ہے خراب ہو سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جہاز پہلے ٹلٹ ہونے شروع ہوا اور اس کے بعد پھر وہ ٹوب گیا یا اُلٹ گیا اور اس دوران ایک سیلر کے لاپتہ ہونے کی اطلاعہ جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں جن حادثات کا ہم ذکر کر رہے ہیں ماضی کے اندر تکیجبین یہ دس برس کے دوران آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسرا حادثہ جو ہے آئینس برمہ پتر جو ہے وہ چکار ہوا ہے اس سے پہلے دس برس کے دوران تین حادثات ہو چکے ہیں دوہزار تیرہ میں انڈیا نیوی کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ریشن میں کلو کلاس تب بنین تھی جس کا نام آئینس سندھو رکشک تھا وہ بھی ڈاک یارڈ پر حادثے کا چکار ہوجی اور اس میں اٹھارہ اہل کار انڈیا نیوی کے مارے گئے تھے ایسی طرح دوہزار سولہ میں انڈیا نیوی کا فریگیٹ آئینس بٹوا جو ہے وہ بھی ممبئی ڈاک یارڈ کے اندر جو ہے سپورٹ بلوکس پر کھڑا ہوا تھا اور وہاں پر وہ بھی اُلٹ گیا تھا اور اس کے بعد پھر وہ ڈوب گیا تھا جو کہ انتہائی شرم کا باعث تھا انڈیا نیوی کے لیے سپیسیفکلی اور اس کے لیے اور بھی بہت سارے حادثات ہیں انڈیا نیوی کے جس کے اندر سب سے مشہور یا بدنامے زمانہ وہ ہے جس میں انڈیا نیوی کی جو نیوکلیر سب بنین ہے وہ ایک ہیچ کھلا رہ جانے کے باعث سم اندر میں ڈوب گئی تھی جو کہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا یقیناً متعدد ایسے واقعات میں ایک اور واقعہ کا اضافہ ہو چکا ہے جو کہ یقیناً بھارتی بیریہ کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے بہت شکریہ آپ کا سلمان تفصیلات کے لیے